میرے حسین کی مجلس میں کیوں سیاست کی بہت اچھا ہے میرے حسین کی مجلس میں کیوں سیاست کی میرے حسین کی مجلس میں کیوں سیاست کی اگر یہ پوچھ لے زہرا تمہارا اگر نارا ہائے دری ہائے دری ہائے دری بہت اپنے نارے سلوان انہور بھائی بڑے قیمتی قیمتی شیر پیش کر رہے تھے مجھے ایک نوجوان شاعر کے مصرے یاد آگئے میں مصرے حوالے کر رہا ہوں کہ غم اس کے ساتھ خوشی بھی اسی حسین کے ساتھ بہت اچھا ہے غم اس کے ساتھ اسے بڑے قیمتی مصرے مجھے یاد آگئے ہیں میں ان چاروں شعرہ کا استقبال کر رہا ہوں اس کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ ایک مصرہ بھی نہیں پڑھوں گا لیکن آپ اگر میری بات نہیں مانیں گے تو ہم بھی کسی کی نہیں مانیں گے غم اس کے ساتھ خوشی بھی اسی حسین کے ساتھ غم اس کے ساتھ میرے بھئیہ محنت ہم کر رہے ہیں آپ لوگ کہیں اور دیکھیں سب لوگ میری طرف دیکھئے ہیں ماننہ یہ مصرہ رات پر پڑھتا رہوں گا غم اس کے ساتھ خوشی بھی اسی حسین کے ساتھ ہماری آنکھوں کی ساری نبی حسین کے ساتھ زین بابو آگے آو پڑھ کے پیچھے نہ جا کے بیٹھا کرو میں نے کہا بڑا قیمتی شعر اور قسم خدا کی یہ باہر جو لوگ ہیں اگر ہاتھ نہ اٹھائے تو اگلے سال نہیں آنگے اس میں فلم میں سنیے مصرے غم اس کے ساتھ خوشی بھی اسی حسین کے ساتھ ہماری آنکھوں کی ساری نبی حسین کے ساتھ کہ غبارے جون کے رستے میں تھک کے بیٹھ گئے غبارے جون کے رستے میں تھک کے بیٹھ گئے چلیتے ماہرے شیشہ گری حسین کے ساتھ غبارے جون کے رستے میں تھک کے بیٹھ گئے چلیتے ماہرے شیشہ گری نہیں ابھی نہیں ابھی میں بسرے پیش کر رہا ہوں چلیتے ماہرے شیشہ گری حسین کے ساتھ چلیتے ماہرے شیشہ گری حسین کے ساتھ کہ صغیروں اکبروں اکباروں صغیروں اکبروں عباسوں قاسموں زینب یہ کربلا تھی جو گھر سے چلی حسین کے ساتھ صغیروں عباسوں عباسوں قاسموں زینب یہ کربلا تھی جو گھر سے چلی حسین کے ساتھ کہ چراغ گل ہوئے چراغ گل ہوئے خیمے سے تیرگی نکلی آئے 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 کہاں بیٹھے ہیں بھائی آپ بہت اچھا ہے چراغ گل ہوئے خیمے سے تیرگی نکلی وہ روشنی تھی جو بیٹھی رہی حسین کے ساتھ چراغ گل ہوئے خیمے سے تیرگی آخری شہر چراغ گل ہوئے خیمے سے تیرگی نکلی وہ روشنی تھی جو بیٹھی رہی حسین کے ساتھ کہ صدائے آب روا تھم ندائے گل خاموش صدائے عاب روادھم لدائے گل خاموش وہ دیکھ مہوے سخن ہے جری حسین کے ساتھ صدائے عاب روادھم لدائے گل خاموش وہ دیکھ مہوے سخن ہے جری حسین کے ساتھ محترم جناب رزوان عرفی لکھنوی صاحب کے ان مصروں سے استقبال کر رہا ہوں محترم جناب شبیہ گوپالپوری صاحب سب سے پہلے جیشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں تھک سے گئے ہیں میں بالکل کم وقت میں اپنی بات پہنچانے کی کوشش کروں گا مطلع پیش کرتا ہوں سن کے سرکار سے اعلان غدیر خم میں سن کے سرکار سے اعلان غدیر خم میں خوش ہوئے بوزر و سلمان غدیر خم میں خوش ہوئے بوزر و سلمان غدیر خم میں کیا نبی نے کیا اعلان غدیر خم میں شیخ صاحب ہے پریشان غدیر خم میں سن کے سرکار سے اعلان غدیر خم میں سن کے سرکار سے اعلان غدیر خم میں خوش ہوئے بوزر و سلمان غدیر خم میں کیا نبی نے کیا اعلان غدیر خم میں شیخ صاحب ہے پریشان غدیر خم میں کون کتنا بڑا سرکار کا شیدائی ہے سب کی ہو جائے گی پہچان خوش ہوئے بوزر و سلمان غدیر خم میں سن کے سرکار سے اعلان غدیر خم میں خوش ہوئے بوزر و سلمان غدیر خم میں کیا نبی نے کیا اعلان غدیر خم میں شیخ صاحب ہے پریشان غدیر خم میں کون کتنا بڑا سرکار کا شیدائی ہے سب کی ہو جائے گی پہچان غدیر خم میں دست پیغمبر آزم علی کی صورت آیا قرآن پہ قرآن خدیر خم میں دست پہ مل مل کے یہ کہتے ہیں سقیفہ والے خاک میں مل گیا ارمان غدیر خم میں ہاتھ مل مل گئے گئے یا سن کے سر دیر انبیئے انبیئے سن کے سرکار سے اعلان غدیر خم میں خوش ہوئے بوزر و سلمان غدیر خم میں کیا نبی نے کیا اعلان غدیر خم میں شیخ صاحب ہیں پریشان غدیر خم میں کون کتنا بڑا سرکار کا شیدائی ہے سب کی ہو جائے گی پہچان غدیر خم میں دست پیغمبر آزم علی کی صورت آیا قرآن پہ قرآن غدیر خم میں ہاتھ مل مل کے یہ کہتے تھے سقیفہ والے خاک میں مل گیا ارمان غدیر خم میں خاک میں مل گیا ارمان غدیر خم میں غدیر خم میں دین اسلام کی تکمیل کی آیت سن کر کفر خود ہو گیا بے جان غدیر خم میں غدیر خم میں کفر خود ہو گیا بے جان غدیر خم میں ایک سلوات پر دے مل جل کے بازے بلند پر میں ایک متلہ اور دو شیر پیش کرتا ہوں مولادا ایک متلہ اور ایک شیر تاریخ کی مناسبت سے اور ایک شیر چونکہ ایام آدھا قریب آنے والا ہے اس کے سلسلے سے ایک شیر مولادا فرماتا ہوں فرمائیں گے دیکھیں گے آدھا ایک مل جل کے بازے بلند نارے سلوات پر اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد کہا نبی کا نہ مانا تمہارا کیا ہوگا کہا نبی کا نہ مانا بہت اچھی رہی ہے تمہارا کیا ہوگا علی سے توڑ کے رشتہ تمہارا کیا ہوگا علی سے توڑ کے رشتہ تمہارا کیا ہوگا منافقوں سے یہ میسم غدیر میں بولے مولادا فرمائے منافقوں سے یہ میسم غدیر میں بولے ہمیں تو مل گیا مولا تمہارا کیا ہوگا مولادا فرمائے ہائیدر 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 کہا نبی کا نہ مانا تمہارا کیا ہوگا علی سے توڑ کے رشتہ تمہارا کیا ہوگا منافقوں سے یہ میسم غدیر میں بولے ہمیں تو مل گیا مولا تمہارا کیا ہوگا علی امام منستو منم غلام علی امام منستو منم غلام علی میں سر اٹھا کے کہوں گا تمہارا کیا ہوگا میں سر اٹھا کے کہوں گا علی امام منستو منم غلام علی میں سر اٹھا کے کہوں گا تمہارا کیا ہوگا میں سر اٹھا کے کہا علی امام منستو منم غلام علی میں سر اٹھا کے کہوں گا تمہارا کیا ہوگا میرے حسین کی ایام اعضاء قریب ہے میرے حسین کی مجلس میں کیوں سیاست کی بات اچھا ہے میرے حسین کی مجلس میں کیوں سیاست کی میرے حسین کی مجلس میں کیوں سیاست کی اگر یہ پوچھ لے زہرا تمہارا کیا ہوگا دلہ بات دلہ اگنالا ہائے داری ہائے داری ہائے داری باوازہ بلندہ رسلوہ کہا نبی کا نہ مانا علی سے توڑے کے رشتہ تمہارا کیا ہوگا منافقوں سے یہ میسم غدیر میں بھولے ہمیں تو مل گیا مولا تمہارا کیا ہوگا علی امام منستو منم غلام علی میں سر اٹھا کے کہوں گا تمہارا کیا ہوگا میرے حسین کی مجلس میں کیوں سیاست کی میرے حسین کی مجلس میں کیوں سیاست کی اگر یہ پوچھ لے زہرہ تمہارا کیا ہوگا بہت اچھا بہت اگر یہ پوچھ لے زہرہ تمہارا کیا ہوگا بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ ہم آپ کے امام زمانہ سے جنگ کریں گے یہ دعویٰ ہے امامِ عشر کے آنے کے بعد آلِ یہود ارے کبھی یہ بیٹھ کے سوچا تمہارا کبھی یہ بیٹھ کے سوچا امامِ عشر کے آنے کے بعد آلِ یہود کبھی یہ بیٹھ کے سوچا تمہارا کیا ہوگا شبیح ہم کو تو فضا ہی بخشوا دیں گی بہت اچھا ہے شبیح ہم کو تو فضا ہی بخشوا دیں گی مگر اے دشمن زہرہ تمہارا کیا ہوگا جزاک اللہ جزاک اللہ آئیے محترم جناب شبیح گوپال پوری زندہ بات حضر علی سے توڑ کے رشتہ تمہارا کیا ہوگا میرے حسین کی مجلس میں کیوں سیاست کی اگر یہ پوچھ لے زہرہ تمہارا کیا ہوگا شبیح ہم کو تو فضا ہی بخشوا دیں گی مگر اے دشمن زہرہ تمہارا کیا ہوگا میں ایک مطلعہ چند اشار جلدی جلدی پیش کرتا ہوں وقت زیادہ ہو چکا ہے جی منور صاحب ایک ردیف سناتا ہوں سنتے سنتے ملازہ فرمائیں دیکھیں گے قصہ بوزر و عمار کو سنتے سنتے جذبہ میسہ میں تمہار کو سنتے سنتے جذبہ میسہ میں تمہار کو سنتے سنتے میرے بچوں سے اُلَجْنے کی ناکوشش کرنا یہ جواں ہوتے ہیں مختار کو سنتے ہیں آدھار کاٹ رکھ دو یہی رکھ یہ جواں ہوتے ہیں مختار کو سنتے سنتے ہیں ساری دنیا حیرت میں ہے آخر اہلِ تشعیوں میں کوئی آتنگ بات کیوں نہیں پیدا ہوتا ہم عزاداروں نے ہم عزاداروں نے جینے کا ہنر سیکھ لیا کربلا والوں کے کردار کو سنتے بہت اچھا ہے کربلا والوں کے کردار کو سنتے سنتے آخری تین شعر کربلا والوں کے کردار کو سنتے سنتے جنگ سفین میں ہر طرف سے آواز آ رہی تھی علی 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 پوچھا ہے رسیت ستم گرنے علی کتنے ہیں پوچھا ہے رسیت ستم گرنے علی کتنے ہیں ایک ہی نام کی تقرار کو سنتے سنتے ایک ہی نام کی تقرار کو سنتے ابو طالب اشعار کو سن اچھا ہے واہ اشعار اشعار کی خدا کے واسطے تو ساق ادا کر دیجئے گا قصہ اشعار کو سنتے سنتے شر سنیے بے نمازی ہم لے جعفر تیار کو سنتے ایک ہی شب میں وفاؤں کا سبق سیکھ لیا جان ساروں نے علمدار کو سنتے سنتے دل منافق کا پھٹا جاتا ہے محفل میں شبی دل منافق کا پھٹا جاتا ہے محفل میں شبی نارائے حیدر کررار